پاکستان میں زلحچ کا چاند نظر نہیں آیا آپ کو بتا دے چلیں پاکستان میں زلحچ چاند نظر نہیں آیا لہٰذا ملپر میں زلحچ کا چاند نظر آنے کے بعد ایدالعزہ یکم اگست کو منائے جائے گی کسی مقام سے چاند دیکھنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی یہ کہا گیا چیئرمن رویت حلال کمیٹی مفتی مریب کی جانب سے آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرز ہوئی ہے ملکی اندرونی بیرونی سیکیورٹی کے تناثر میں آپریشنل تیاریوں پر غور کیا گیا خطے کی سیکیورٹی سرتحال پر آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کی تیاریوں کو سراہا اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اید اور محرم پر احتیاط کی ضرورت ہے کرونا کے خلاف کامیابیوں کو احتیاط سے ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے ملکی سیکیورٹی کو درپیش ہر خطرے کا موثر جواب دیا جائے گا اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا جائزہ بھی لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق اور کمانڈرز نے کشمیریوں کی جد جہود آزادی کو خراج تحسین بھی پیش کیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیپ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں رالپنڈی جنرل ہیڈکورٹرز میں دو سو تین تیسوی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی کور کمانڈر کانفرنس کے دوران ملک کی اندرونی بیرونی سیکیورٹی کے تناظر میں آپریشنل تیاریوں پر غور کیا گیا جبکہ خطے کی سیکیورٹی صدحال پر پاک فوج کے سپا سالات نے تمام فارمیشنز کی تیاریوں کو سراہا ترجمان پاک فوج کے مطابق اور کمانڈرز کانفرنس کے دوران پاک موزہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا بھی جائزہ لیا گیا کور کمانڈرز نے کشمیڈیوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کیا آئندہ ماہ اگست کو بھارتی غیر قانونی اخدام کو ایک سال ہو جائے گا نیجیا ایس پی آر میجر جنرل بابا نفتخار کے مطابق آرمی چیف جنرل قامت جعبید باجوا نے ٹیڈی دل اور کرونا وائرس کے خلاف سیول انتظامیہ کی مدد کرنے پر فارمیشنز کے تعاون کو سراہا آرمی چیف نے کرونا وبا کے خلاف لڑائی میں سیول انتظامیہ کی مدد کی کوششوں کو بھی سراہا جبکہ کمانڈرز سے بلک بھر میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کوششوں کو بھی سراہا کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران آرمی چیف جنرل قامت جعبید باجوا نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عید العزہ اور محرم الحرام کے دوران زیادہ سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے وبا کے خلاف کامیابیوں کو احتیاط سے ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق آرمی چیف میں کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو درپیش ہر خطرے کا موثر جواب دیا جائے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آزادانہ نقل و حرکت سے متعلق کیس کی سمات ہوئی ہے عدالت کی وکیل کو عبدالقدیر خان سے ملاقات کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت دی گئے اس موقع پر جسٹس قاضی امین کے جانب سے ریمارکس دیتے ہوئے کہا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان قومی ہیرو ہے قومی ہیرو نہ بھی ہو تو ملک کے شائری تو ہیں جسٹس قاضی امین کی جانب سے اس موقع پر یہ ریمارکس دیے گئے جبکہ اٹورنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ عبدالقدیر خان سے متعلقہ افسران کے ساتھ میری دو مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اٹورنی جنرل کی جانب سے اس موقع پر مزید کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کے کچھ تحفظات دور جبکہ باقی پر پیش رفت جاری ہے یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے اٹورنی جنرل نے اس موقع پر مزید کہا کہ دوستانہ ماحول میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے گفتگو ہی ہے جبکہ اس موقع پر وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ چوبیس جون کو موقع سے ملنے کی درخواست دی اور رکل ملنے کے لیے کہا گیا جسٹس قاضی امین کی جانب سے اس موقع پر ریمارکس دیے گئے کہ ڈاکٹر صاحب تمام تنازیات سے بالاتر قابل عزت شہری ہیں آئندہ سواد عید کے بعد ہوگی سواد تین رکنی بینچ نے کی دوسری جانب ڈاکٹر ایڈمن اینڈیم اے کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا کہ مشین دی اینڈیم اے نے امپورٹ نہیں کی اینڈیم اے کیسے اربوں روپے خرچ کر رہا ہے چیف جسٹس کی جانب سے اس موقع پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا گیا کہ اینڈیم اے کے میمبر ایڈمن کو خود کچھ معلوم نہیں ہے سپریم کورٹ نے اینڈیم اے رپورٹ مسترد کر دی کیوں نہ اینڈیم اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں سپریم کورٹ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے جبکہ اس موقع پر چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیتے ہوئے کہا گیا کہ وزیراعظم کو کہہ دیتے ہیں کہ چیئرمن اینڈیم اے کو ہٹا دیں اینڈیم اے نے چار کاغذ دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے مزید کہا کہ لگتا ہے ہمارے ساتھ کسی نے ہوشیاری اور چالانکی کی ہے اچارنی جینرل صاحب کیا تماشا چل رہا ہے اس موقع پر اینڈیم اے سے توام تفصیلات پر مبنی جامع رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گنزار احمد کی سربراہی میں پانچ شکنی بینچ نے کرونا اس خود نوٹس کیس کی سماعت کی سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے تفسار کیا کہ چین سے مشینری درامت کی گئے اس کے تباہم تر دستاویزات کہاں ہیں الحفیظ کیا ہے کون ہے مالک کون ہے کچھ سامنے نہیں آیا تین بار حکم دینے کے باوجود دو دستاویز کیوں نہیں دی گئیں جسٹس اجازوالحسن نے سوال کیا کہ جو مشینری چائنہ سے درامت کی گئے اس کی قیمت کس نے ادا کی جہاز چارٹر کرنے اور اس کی اداییوں کی تفصیلات کہاں ہیں اس پاس ڈائریکٹر ایڈمن انڈی اے میں نے بتایا کہ ایل سی کمپنی نے خریدی ہے آرڈرا کسٹم کو ڈیوٹی دی ہے کمپنی کی مشینری انڈی اے میں نے امپورٹ نہیں کی اور اس خبر سے متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ انڈی اے میں کے جواب پر چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی تک کمپنی کا مالک سامنے نہیں آسکا اصل مسئلہ کسٹم اور دیگر قوانین پر عمل نہ ہونا ہے عدالتی احکامات کو سنجیدہ نہیں لیا کیوں نہ انڈی اے میں کے غراب توہینے عدالت کی کارروائی کریں ہم یہاں وضاحت کے لیے نہیں بیٹھے وزیراعظم کو کہہ دیتے ہیں کہ چیئرمن انڈی اے میں کو ہٹا دیں عدالتی احکامات کی تذہیر کی گئی ایک ہی کمپنی کو کیسے رہاج دی گئی ہم وزیراعظم کو کہہ دیتے ہیں کہ سارا انڈی اے میں فارغ کر دیں اور کسی اور کو پیسہ بھی نہیں کھانے دیں گے اس موقع پہ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ انڈی اے میں آربو روپے کیسے خرچ کر رہا ہے انڈی اے میں کے میمبر ایڈمن کو خود کچھ معلوم نہیں صرف زبانی نہیں دستاویزات سے شفافیت دکھانی پڑے گی کراچے میں اتنا کیش کوئی کیسے دے سکتا ہے لگتا ہے ہمارے ساتھ کسی نے بہت ہوشیاری اور چالاکی کی ہے چیف جسٹس نے اٹرانی جنرل سے مقالمہ کیا کہ اٹرانی جنرل صاحب کیا تماشا چل رہا ہے انڈی اے میں کو ختم کرنے کے لیے وزیراعظم کو سفارش کر دیں تین بعد نوٹس کر چکے ہیں انڈی اے میں وضاحت کرنے میں ناکام رہا کیا چیرمن انڈی اے میں کو توہین عدالت کا نوٹس کر دیں اس پر اٹرانی جنرل نے کہا کہ مطالقہ حکام کو عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا اٹرانی جنرل نے انڈی اے میں کا جواب واپس لینے کی استدا کر دی اور کہا کہ دستاویز سمیت جامع جواب جمع کرائیں گے عدالت نے ایس ای سی پی سے کپنی کی تمام تر تفصیلات طلب کرنی اور انڈی اے میں کا جواب میمبر ایڈمن کو واپس دے دیا جبکہ عدالت نے انڈی اے میں سے تمام تر تفصیلات پر مبنی جامعے جواب طلب کر لیا ہے جبکہ عدالت نے انڈی اے میں سے کپنی کی تمام تر تفصیلات پر مبنی جنرل آپ کو اس خبر سے مطالق مزید بتا دے چلیں کہ مشین ڈری انڈی اے میں نے امپورٹ نہیں کی یہ کہا گیا ڈائریکٹر ایڈمن انڈی اے میں کی جانب سے جبکہ اس موقع پر آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کے جانب سے ریمارکس دیا گیا کہ انڈی اے میں کیسے اربوں روپے خرچ کر رہا ہے انڈی اے میں کے میمبر ایڈمن کو خود کچھ معلوم نہیں ہے دوسری جانب خاج آصف نے کہا ہے کہ خاجہ برادران نے صحبتیں برداشت کی ملک میں احتساب کا تماشا لگا ہوا ہے شاہد خاقہ نباسی نے اس موقع پر کہا کہ نیپ کو حکومتی بینچز کے کیسز نظر نہیں آتے خاجہ ساد رفیقہ فیصلہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے شاہد خاقہ نباسی نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ فیصلے میں ہے کہ نیپ کا مقصد اوپوزیشن کو دبانا ہے ادارے کے ہتگنڈے ملکی مفاد میں نہیں ہیں نیپ کے ذریعے سیاسی حقیقتیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے احسن احوال نے اس موقع پر کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا ضروری ہو گیا ہے عدالت کا یہی جملہ کافی ہے کہ کیس انسانیت کی تظلیل ہے ساد رفیق نے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا وفاقی دارل حکومت میں لیگی راہنما احسن اقبال شاہد خاقان عباسی خاجہ ساد رفیق کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاجہ عاصف کا کہنا تھا کہ خاجہ ساد رفیق خاجہ سلمان رفیق نے صحبتیں برداشت کی عدالت پہ جانے والے اس فیصلے کا حوالہ دیں گے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ نیب کو حکومتی بینچز کے کیسز نظر نہیں آتے نیب تمام حقوق کو پاوال کرتا ہے فیصلے میں لکھا ہے کہ بیس سال سے نیب اپوزیشن کو دبانے کا عالی ہے شاہد خاقان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں احتساب کا تماشا لگا ہوا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے دو سال سے کر رہے تھے وہی باتیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دی ہیں خاجہ ساد رفیق کا فیصلہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے اس موقع پر شاہد خاقان عباسی نے مزید کہا کہ نیب آئین میں دیئے گئے حقوق پاوال کر رہا ہے فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب کا صرف مقصد اپوزیشن کی آواز کو دبانا ہے ادارے کے حد گھنڈے ملکی مفاد میں نہیں ہے اپوزیشن کو سالوں جھیل میں رکھا جاتا ہے نیب قادم کے مطابق تیز دن کے اندر کیس کو مکمل کرنا ہوتا ہے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے حسن اکوال نے کہا کہ اپوزیشن کے آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیب کے ذریعے سیاستی حقیقتیں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا ضروری ہو گیا ہے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک آئینی جمہوری ریاست یا پھینٹا کریسی بننا ہے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا سپیم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ یہ تاریخ ساز فیصلہ اس کے تین حصے اس کا ایک حصہ اس کا تعلق تو میرے اور سلمان رفیق صاحب کے مقدمے سے ہے جس کے بارے میں یہی جملہ بہت کافی ہے کہ یہ انسانیت کی تظلیل ہے اور یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور نان انصافی پر مبنی ہے اور یہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کے دوسرے دو حصے بہت اہم ہیں ایک حصے کا تعلق احتساب کے ادارے نیپ کی کارکردگی اور اس کے طریقہ کار سے متعلق ہے اور تیسرہ حصہ پاکستان کی بدقسمت سیاسی تاریخ ہے جس کا سراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ساد رفیق کا کہنا تھا کہ ادارت کا یہی جملہ کافی ہے کہ انسانیت کی تظلیل ہے انہوں نے کہا کہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی بات نہیں ہوا اس فیصلے کا مجھے ساڑھے تین سال سے انتظار تھا دوسری جانب شبلی فراز نے کہا ہے کہ تاریخی فیصلہ کہنے والوں نے اداروں کو یہاں تک پہنچایا وکٹری کا نشان بنانے والے ہی تباہی کے ذمہ دار ہیں شبلی فراز نے اس موقع پر مزید کہا کہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ نیپ زیادتی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نیپ خوانین کی تبدیل میں رکاوٹیں ڈالیں وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اس موقع پر مزید کہا کہ غلط پروسیکیوشن پر بری ہو گئے تو آپ فرشتان نہیں بن سکتے قوم جاندی ہے کس طرح کرپشن کی گئے پی جی وی لائسنس فیس میں اضافے کا موابلہ موخر کر دیا شبلی فراز نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعظم کی میڈیا مالکان کے بقائجات مسئلے کو حل کرنے کی ہدایت کابین اجلاس وزیر اعظم کی آٹے کی قیمتوں میں توازن رکھنے کی ہدایت بھی کی گئے پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا ادارہ بن گیا اس کو بنا دیا گیا جس میں کہ سیاسی بھرتیاں پیپلز پارٹی پاکستان مسئلی گنون ایک ایسے اس میں ایک بد انتظامی اور میرٹ کے برعکس جو بھرتیاں کی گئیں اس نے ظاہر ہے کہ اس ادارے کو بلکل زمین بوس کر دیا ہے وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع تنشیات کا کہنا تھا کہ جو آج کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ادارت کا تاریخی فیصلہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اداروں کو یہی تک پہنچایا ویڈی ادار ہیں پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ نیب زیادتی کر رہی ہے یہی لوگ تھے جنہوں نے نیب قوانی میں تبدیلی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی شبلی فراس کا اس موقع برمزید کہنا تھا کہ غلط پروسیکیوشن کی وجہ سے اگر آپ بلی ہو گئے تو فرشتہ نہیں ہو سکتے قوم جانتی ہے کس طرح کرپشن کی گئی یہ ایسے لوگ ان کی تو کبرج ہی نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے پاکستان ٹیلیویشن نے لائسنس فیس پہ اضافے کا معاملہ موقع کر دیا ہے پی ٹی وی کی سزا عوام کو نہیں دے رہے وفاقی کابینہ نے تیرہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا کابینہ نے ایسی سی کے سولہ جولائی کی فیصلوں کی توصیح کر دی وفاقی کابینہ نے تفتیشی اختیارات کے لیے ذاتہ فوجداری اٹھارہ سو اٹھانوے میں ترمیم اور ایف ایٹی ایف سے مطالق ابتیس ایکٹ اور لائیبلیٹی اس پارٹنرشپ ایکٹ میں مجاوزہ ترامیم کی بھی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے انصداد منشاق ایکٹ انیس سو ستانوے میں ترمیم اور انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ دو ہزار بیس میں مجاوزہ ترمیم کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے نیشتر انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ری دوران وزیراعظم نے میڈیا والکان کے بقائجات کے مسئلے کو ایک ہفتے میں حل کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے مطالق وزیراعظم نے مطالقہ وزارتوں سے دریافت کی اور آٹے کی قیمتوں میں توازن رکھنے کی ہدایت کی اس سستے مکانات کی فراہمی ملک کا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ آنکس عام طور پر تعمیراتی سارت کو اتنا قرضہ نہیں دیتے بلاول کا پنجاب کے رہنماؤں کو بزار حکومت کی ناہلیا اجاگر کرنے کا ٹاست قوام کو پی ٹی آئے حکومت کی ناہلیوں سے آگاہ کریں بلاول بھٹو نے اس موقع پر کہا کہ پی ٹی آئے حوامی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر مزید کہا کہ پنجاب حکومت نے حوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہی پنجاب حل کر سکتی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ وفاق میں پی ٹی آئے کو پنجاب کے پیسے پر ڈاکا نہیں ڈالنے دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمنن بلاول بھٹو زرداری کے سربراہی میں بلاول ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا اجلاس میں پیپی اراکین پنجاب کابینہ اراکین صبح اسمبلی پارٹی کے مختلف زیلی ونگس کے سربراہن نے شرکت کی اجلاس کے دوران صبح کے سیاسی صورتحال پر غور اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب بھر میں سیاسی طور پر مزید فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا بلاول بھٹو نے پی 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 پنجاب کے رہنماؤں کو بزار حکومت کی نا اہلیوں کو عوام میں اجاگر کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے کارکران گھر گھر جا کر عوام کو پی ٹی آئے حکومت کی نا اہلیوں سے آگاہ کریں پنجاب میں تحریک انصاف حکومت عوامی مسائل کے حال میں ناکام ہو چکی ہے دباؤ کے باوجود دہ شعبہ صحت پہ پنجاب حکومت کی ناکامی ناکامی ناوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا پیپلز پارٹی پنجاب کے عوام کے مسائل کو حل کر سکتی ہے پی پی چیئرمن کا کہنا تھا کہ وفاق میں پی ٹی آئے حکومت کو پنجاب کے چار سو تیراسی عرب روپو بر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے عمران خان کی مطابق اگر پنجاب میں کرپشن ختم نہیں ہوئی تو یہ کرپشن کون کر رہا ہے ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید چالیس اموات ملک بھر میں کرونا سے جاب حق افراد کی تعداد پانچ ہزار چھائسہ انتالیس ہو گئی اس کے ساتھ سا چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید ایک ہزار تیرہ کیسز ریپورٹ پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ چھائسٹھ ہزار چھاموے ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا سے متاثر دو لاکھ آٹھ ہزار تیس مریض صحت یاب ہو چکے ہیں ملک میں کرونا کے وار محلق وارث مزید ساری زندگیاں نکل گیا جس کے بعد اموات کی تعداد پانچ ہزار چھ سو انتالیس ہو گئی نیشنل کمانڈ آن آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تیرہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تفتیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ چھاسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی اب تک دو لاکھ آٹھ ہزار تیس مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چار سو اکیاسی مریضوں کے حالت تشویشناک ہے پنجاب میں نوے ہزار چار سو چوالیس سندھ میں ایک لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو تریپن خبر پختونخواہ میں بتیزار دو سو تانتالیس بلوچستان میں گیارہ ہزار چار سو اکتالیس گلگت بلوچستان میں ایک ہزار آٹھ سو اڑسٹھ اسلامباد میں چودہ ہزار چھسو پچیس جبکہ آزاب کشمیر میں ایک ہزار نو سو بائیس کیسز ریپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سترہ ہزار سانسو تیرہ سی نئے ٹیسٹ کیے گئے ملک بر میں اب تک سترہ لاکھ اٹھاوان ہزار پانچ سو اکی آوان افراد کے ٹیسٹ کیے گئے سپریم کورٹ ایک سو چھان میں دہشت گردوں کی رہائی کا حکم مواطل کر دیا ہے وفاقی حکومت سے دہشت گردوں کے مخدمات کی تفصیلات طلب کر لی گائیں پشاور ہائی کورٹ تے ایک سو چھان میں دہشت گردوں کی رہائی کا حکم دیا تھا فوجی عدالتوں میں تمام دہشت گردوں کا ٹرائل ہوا تھا عدالت نے تمام فرقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی اس موقع پر فوجی عدالتوں نے ٹرائل کے بعد مجیمان کو سزا ہوئی جسٹس قاضی امین کی جانب سے اس موقع پر ریمارکس دیے گا ہے ہر کیس کے اپنے شبائط اور حقائق ہیں کیا مجیمان رہائی کی فیصلے کے بعد جیلوں میں ہیں یہ اس موقع پر استفسار کیا گیا جسٹس قاضی امین کی جانب سے اور اس کا موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جانب سے جواب میں کہا گیا کہ مجیمان جیلوں میں ہیں عدالت ہائی کورٹ کے فیصلے کو محتل کرے ایڈیشنل اٹارنی جانب سے ایسا کہا گیا ایل این جی کیس میں اہم پیش شفت ہوئی ہے شاہید خاقہ نباسی کی گاڑی ٹرانسفر کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں شاہید خاقہ نباسی کی پروپٹیز گاڑیوں کی ٹرانسفر پر پابندی آیت کر دی گئی ہے نایب نے شاہید خاقہ نباسی کی فروخت چدہ گاڑی کی ٹرانسفر بھی روک دی ہے ایل این جی کیس میں شاہید خاقہ نباسی کے حساس سے آپ کی جانب سے کہا گیا کہ رہنمہ نونڈیگ مفتہ اسمائل کے حساس سے بھی منشمت کر دیا گئے شاہید خاقہ نباسی کے منقولہ غیر منقولہ حساس سے منشمت کیے گئے ہیں سابق سردر عاصف علی زرداری نے پارک لینڈ ریفرنس کا ٹوائل روکنے کے لیے احتصاب عدالت میں نئے درخواست دائر کر دی ہے اسلام آفاد کی احتصاب عدالت میں پارک لینڈ ریفرنس پر سمات ہوئی نئے پروسیکیوٹر نے سابق سردر عاصف علی زرداری کے نئے درخواست پر احتراز اٹھایا اور کہا کہ عاصف زرداری کے نئے نئے درخواستوں کا مقصد تاخیری حربیں اپنانا ہے عاصف زرداری کو خواب آ جاتا ہے کہ صبح نئے درخواست دائر کرنی ہے بھاری جرمانے کے ساتھ عاصف زرداری کی درخواست مسترد کی جائے دوران سبات سابق سردر عاصف علی زرداری کے وقلہ اور میں پروسیکیٹر میں گرمہ گرمی ہوئی جرج عاظم خان نے آسے زرداری کے وقلہ کو جھار پلا دی اور کہا کہ آپ کیوں شور کر رہے ہیں یہاں کسی کو سیاست نہیں کرنے دوں گا فاروق اشنائک صاحب آپ نے آج دلائل مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا آپ پہلی درخواست پر دلائل دیں دوسری جانب آپ کو بتا دے چلیں دربت کے بازار میں دھماکہ ہوا ہے ایک شخص جا بھاگ آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمی ہونے والوں کی حالت تشویش ناک بتا جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں بارودی مواد موڈی سائیکل میں نزب تھا پولیس کی جانب سے بتا گیا جبکہ وزیر داخلہ بلوچستان زیاؤلہ لانگو کی تربت میں بم دھماکے کی مزمت وزیر داخلہ بلوچستان نے دھماکے کی تحقیقاتی ریپورٹ طلب کر لی ہے بلوچستان میں بدمنی پھیلانے کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے تربت میں موڈی سائیکل میں نزب کم دھماکے میں ایک شہر جانبھاگ جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تربت کی مصروف ترین شہرہ پر دھماکہ خیز بات ایک موڈی سائیکل میں نزب کیا گیا دھماکے سے قریبی تین دکانوں کا آنگ لگ گئی جبکہ قریبی دکانوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا بحاصرہ کیا اور شہر کے خارجی اور داخلی راستوں کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا پنجاب کے وختلف شہروں میں توفانی بارش ہیں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان تاندیہ والا فیصل آباد اور قصور میں چھتے گرنے کے واقعات چھتے گرنے کے واقعات میں پندرہ افراد جام بھاک ہو گئے وزیرالہ پنجاب عثمان مزدار کا حادثات میں قیمتی جانوں کے زیاں پر اصحار افسوس کیا گیا پنجاب کے مختلف شہروں میں توفانی بارشوں سے تباہی چھتے گرنے کے واقعات میں متعدد افراد لکمہ اجل بن گئے تاندیہ والا کے قریب بارش سے گھر کی چھت زمیں بوس ہو گئی ملبت علی دککر ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام آکھ ہوئے حادثے میں پانچ لوگ زخمی بھی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا اہلے علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحر لاشوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکالا فیصلہ باد کے نواہی گاؤں میں بھی مصرح دار بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی ملبے تلے دبکر تین افراد جام بھاک اور چار زخمی ہوئے مرنے والوں میں دو بہنیں اور ایک بھائی شامل ہیں قصور کے مختلف علاقوں میں بھی توفانی بارشوں سے تین چھتے گر گئیں جس سے دو خواتین سمیت تین افراد دم توڑ گئے ملتان اور پاک پتن میں بھی دو افراد چھتے زمیں بوس ہونے سے زندگی کی بازی ہار گئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے حادثات میں قیمتی جانوں کے زیاں پہر اکسوس کا اظہار کیا ہے عثمان بوزہ نے زخمی افراد کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی ہے بلین فری سلامی منصوبے کے عالمی سطح پر وزیرائے عالمی تنظیموں کا وزیر اعظم کو خط عالمی تنظیموں نے وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کو مثالی قرار دے دیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ آپ کا بلین فری منصوبہ کامیاب رہا عالمی تنظیموں کا خط مشیر بھرائے ماحولیات نے کابینہ میں پڑھ کر سنایا وزیر اعظم کے وزیر اعظم پر اول سے ماحولیاتی چالنجز سے نمٹنا آسان ہوگا جنگلات اور زیر زمین پانی کی کمی جیسے مسائل حل ہو سکیں گے بلین فری سلامی منصوبے کے عالمی سطح پر پذیرائے سامنے آ رہی ہے عالمی تنظیموں نے وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کو مثالی قرار دے دیا ہے عالمی تنظیموں کا لکھا گیا خط وزیر اعظم عمران خان کے مشیر بھرائے ماحولیات ملک عمین اسلم نے کابینہ میں پڑھ کر سنایا عالمی تنظیم کے خط میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویجن پر عمل کرتے ہوئے ماحولیاتی چالنجز سے نمٹنا آسان ہوگا کرونا کے دوران بھی شجر کاری مہم کا سلسلہ بہترین اختام ہے خط میں مزید کہا گیا کہ بیروزگاری ماحولیاتی مسائل جنگلات کی گھمی زیر زمین پانے کی کمی جیسے مسائل حل ہو سکیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا بیلین فری منصوبہ کامیاب رہا وفاقی حکومت اور کیل ایکٹرک کے وعدے وفا نہ ہو سکے تمام دعووں اور وعدوں کے باوجود کراچی میں خیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا بکتی نہ ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے کراچی سے سوہل دورانی تفصیل کے ساتھ کراچی میں بجلی کا بہران شدید تر ہوتا جا رہا ہے اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے احتجاج نے بھی کیل ایکٹرک کی کار کردگی پر کوئی فرق نہیں ڈالا ہم نے ادھری بانس روٹ پہ ہی ہوتے ہیں بلی جاتی رہتی ہے ملہب یہ کہ پریشانی تو ہے میرے علاقے میں جاری ہے سر تقریباً چار چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کوئی پکا ٹائمنگ نہیں ہے بس جب دل کر رہا ہے جاری ہے جب دل کر رہا ہے کیا کر سکتے ہیں سر شیڈی کہتے ہیں کہ رات رات بھر لائٹ نہیں ہوتی تو دن میں کام پر کس سے جائیں گے بس بجلی کا یہ شروع تحال ہے بھائی کی صبح سے جو ہے نا ہم پھر رات جو ہے جا کر گزاری ہے یہ اور انگی ٹون کا علاقہ ہے بجلی بہت جا رہی ہے سر ہم رات کو تھکے آرے جاتے ہیں یقین کرو نیند بھی نہیں پوری ہوتی ہے اور صبح ہمیں جلدی اٹھنا ہوتا ہے منڈی کے لیے لیٹ نہیں ہوئے گی نیند نہیں پوری ہوئے گی کیا کریں گے ہم شیریوں کا کہنا ہے کہ کیلیکٹرک نے مونسون کی بارشوں کا سارا مزہ کرکرا کر دیا ہے انہوں نے حکومت سے ہی اپیل کیے کہ کم از کم بارش میں تو کیلیکٹرک کو پابند کریں کہ وہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کریں کیمرمن سادی کلی کے ساتھ سوہل درانی روز نیوز کراچی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی جھنڈے کی کلر سکیم والے صحت کارڈ کی تشریری مہم کے خلاف کیس میں وزارت صحت اور اطلاعات سے جواب طلب کر لیا ہے عدالت میں نے مارکس میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے دو ہزار اٹھارہ میں تین صوبوں کے خلاف سو موٹو ایکشن لیا تھا سرکاری داروں کے کارڈز پر پارٹی جھنڈا تصویر رولز کے خلاف فرضی ہے وفاقی حکومت سپریم کورٹ کی فیصلوں کی خلاف فرضی کر رہی ہے کیوں نہ عدالتی احکابات کی خلاف فرضی پر کارروائی کی جائے عدالت نے فرقین کو نوٹسز جاری کر کے تحریری جواب طلب کرتے ہوئے سماعت دس آگست تک کے لیے ملتبی کر دی ہے نقیب اللہ قتل کیس میں گواہان اپنے بیان سے منحرف ہو گئے انہوں نے مرضی کا بیان دلوانے کے لیے ایس پی پر دباؤ ڈالنے کا الزام آئیت کیا ہے کراچی کی ان صداد دہشتگردی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت ہوئی سابق ایس ایس پی ملی راہ انبار اور ڈی ایس پی بھی عدالت پر پیش ہوئے گواہ شہزادہ چہانگیر نے عدالت میں عام انکشاف کیا کہ عابد قائم خانی نے مرضی کا بیان دینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا ان کار پر غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تہم جب میں بہت مجبور ہو گیا تو میں نے ان کے کہنے پر بیان دے دیا گواہ نے مزید بتایا کہ جب گاؤں گیا تو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے واپس آنے کے بعد عدالت میں حلف نامہ جمع کرایا جس میں کہا کہ میرا پہلا بیان جھوٹ پر مبنی تھا اور زبردستی لیا گیا تھا گواہ محمد عاصف نے اپنے بیان میں کہا کہ جو بیان مجھ سے منصوب کیا جا رہا ہے وہ میرا نہیں ہے جس دن مقابلہ ہوا اس دن میں ملیر کوٹ میں تھا گواہوں کے بیان پر جرہ آئندہ سماعت پر کی جائے گی عدالت نے سماعت اٹھائیس جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی ایف آئی اے کے ان صداد دہشتگردی ونگ نے کراچی میں ایک اور اہم کارروائی کرتے ہوئے حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ملزم جنیت کو گرفتار کر دیا ہے ایف آئی اے کے مطابق ملزم جنیت کو بہادرابات میں دھوراچی سے گرفتار کیا گیا اور یہ حوالہ ہنڈی کے عالمی نیٹورک کا کرندہ اور منی ایکسچینج کبنی کا منیجر ہے حکام کے مطابق مہارتی خفیہ ایجنسی راکس لیپر سیلز کو کراچی میں رقوم فراہم کی جا رہی تھی رقم دہشتگردی ٹارکٹ کلنگ اور ہتھیاروں کی خریداری میں استعمال ہوتی تھی ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم جنیت کے دیگر ساتھی دبائی میں حوالہ ہنڈی کا کام کرتے ہیں بھارت سے محمود صدیقی گروپ بزریا ای میل راہ ملزمان کو ٹاسک دیتا ہے ملزم جنیت سے لیپ ٹاپ کو یو ایس بی اور دیگر سامان برامت ہوا ہے پاکستان میں عالی تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگاری کے باعث دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں نوجوانوں کو نوکریہ دینے کے جو بادے کیے تھے وہ بھی پورے نہ ہو سکے پشاور کے شہری بھی تبدیلی حکومت پر برس پڑے دیکھتے ہیں پشاور سے محمد اعزاز خان کی ریپورٹ پاکستان میں نوجوان طبقہ بے روزگاری کی وجہ سے متاثر ہے صوبائی دار الحکومت پشاور میں بھی عالی تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار ہیں زیادہ تر نوجوان دو وقت کی روٹی کمانے کیلئے کم تنخواہ پر پرائیویٹ نوکریہ کرتے ہیں پشاور کے شہری کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں پیسو اور سفارش کے بغیر سرکاری نوکری کا حصول نہ ممکن ہو گیا ہے تبدیلی سرکار نے تو وعدے کیا تھے لیکن صحیح تبدیلی آگئی پشاور میں سارے ملک میں آگئی میں بچلر اور پارس کا سٹوڈنٹ ہوں کلیر ہے میرا ڈی ای الیکٹریکل بھی میرا کلیر ہے پرائیویٹ جوپ بھی نہیں ہے سرکاری نوکری کے لیے پلائی ویار دل نہیں کرتا کہ کروں کیونکہ بس وہ سارے پیسوں پہ ہو جاتے ہیں تو ویسے فضول میں انٹی ایس کے پیسے بھی چلے جاتے ہیں بیشتر تعلیمی آفتہ نوٹا 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 نوجوان سرکاری نوکریوں کے لیے در بدر کی ٹوکرے کانے پر مجبور ہیں جبکہ باس اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے مختلف پرائیویٹ نوکریہ کر رہے ہیں کرپشن تو اور بھی بڑھ گئی ہے اور رئی بات نوکریوں کی تو وہ تو ہے ہی نہیں اچھکل جتنے بھی نوجوانیں سب بے روزگار گھوم رہے ڈگریوں لینے کا کیا فائدہ ہے جہاں پر جاؤ سفارش جہاں پر جاؤ پیسے پیسے کے پر نہ تو کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے ماں باپ بھی اتنے پڑھا لکھا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ بان جائے ہم نوجوان کیا کریں گے کہاں جائیں گے کبھی مارکیٹنگ میں خوار ہوتے ہیں کبھی کہاں جاتے ہیں تبدیلی سرکار نے بھی تعلیمی آفتہ نوجوانوں کی امیدوں پر پانی پیر دیا ہے اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ بھی پچھلی حکومتوں کے نقشے قدم پر عمل پیرا ہے امد ہے انہوں نے بھی یہی دعوے کیے تھے کہ ہم میریٹ پر جابز دیں گے مگر وہ اسی انچار رہے ہیں اگر آپ کا ریفرنس ہے سفارش ہے تو آپ کو جاب مل رہی ہے سفارش نہیں ہے تو آپ کو میریٹ پر جاب ہے نہیں ہے اور جو گریجویٹ لڑکے ہیں ماسٹرز کے لڑکے ہیں وہ پرائیویٹ نوکریان کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے آج کل کے تعلیمیافتہ نوجوان موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور حکومت نے اقتدار ملنے سے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ بھی صرف سبز باغتے ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں لیکن بے روزگاری کی وجہ سے عالی تعلیمیافتہ نوجوان دردر کی ٹھوکرے کانے پر مجبور ہے جو موجودہ حکومت کے لیے لمحہ پک رہا ہے کیمرامین سید شہزاد قزمی کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پیشاور ایک پریگ جس کے باب نیوز ایٹلانس